پچھلے اپیسوٹ میں ہم نے دیکھا کہ روحی کو اس کے دادا جی کا کول آیا تھا اور دادا جی سے بات کرنے کے بعد میں روحی کو پتا چلتا ہے کہ ویر سے ملنے کے لئے اس کی آنٹی آئے ہوئی ہے اور یہاں بات جو روحی تھی وہاں ویر کو پتا دیتی ہے اور جو ویر تا وہاں اس بات کو سن کر کنفیو جو دیتا ہے اور کہتا ہے یار یہاں پر مجھ سے ملنے کے لئے میری کونسی آنٹی آگئی ہے اور وہیں جو پیچھے کھڑیوی اونیشہ تھی وہاں ویر کو ج جاتے ہوئے دیکھتی ہیں اور کرتی ہے جہاں تک مجھے پتا ہے جو اس وقت ویر سے ملنے کے لئے آئیے وہاں کوئی نورمل پرسنٹ ہو نہیں سکتی ہیں وہاں بہتی جدہ پاورفول ہوگی کیونکہ ایلائنس بیس پر آنا اتنا آسا نہیں ہے اور ابھی تک جس نے بھی میری یوٹیوب چینل کو سسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو فٹا فٹ سے سسکرائب کر لینا اور بیل آئیکن اون کر لینا اور کرتے ہیں آج کی ایلائنس میں بنے ہوئے گیشٹ روم میں آ جاتا ہے جہاں پر اسے اپنے سامنے ایک لیڈی اپنی طرف فیٹ کر کے کھڑے ہوئی نظر آتی ہیں تو جو ویر تا ہوا کہتا ہے وہیں ویر کے آنے کی آہٹ کو سن کر جو مہلاتی وہاں ویر کی طرف گھومتی ہوئی ویر سے کہتی ہیں کیا تمہارا سر نیم رہے جائیں اور اس مہلے کا نام لالی ہے اور ویر لالی کی بات کو سن کر لالی کو سوپے پر بٹاتا ہوا کہتا ہے میرا نام ویر رہے جائیں اور جو سامنے والی لالی تی وہاں ویر کی اس بات کو سن کر ویر سے کہتی ہیں میں تمہار موسی ہوں ویر اس بات کو سن کر حیرن ہوتا ہوا کہتا ہے کیا یہاں میری لالی ماسی ہیں نہیں یار تب ہی ویر کو یاد آتا ہے کہ ایک بار ویر کی ماں نے اسے بتایا تھا کہ مجھے کبھی بھی فالسی فائٹ سکائی منترائی کی پریکٹس نہیں کرنی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے اگر یہاں بات میری ماں نے کہیے تو ضرور کچھ کارن ہوگا اس وجہ سے انہوں نے مجھے منا کیا ہے ویر کی جو ماسی تھی وہاں ویر کے فیشل ایکسپریشن کو دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کی پرینہ رہ جانے ویر کو لو فیملی اور اس کے بارے میں نہیں بتائیں اس بات کو جانے کے بعد میں جو جو لالی چاہتی تھی وہ بہت زیادہ نراض ہو جاتی ہے اور ویر سے کہتی ہیں مجھے وسواس نہیں ہو رہے ہیں کی پرینہ دیدی نے کبھی تمہیں نہیں بتایا ہے کی اس کی ایک بہن ہے بلے یہ مجھے دادا جی نے گود لیا تھا اور انہوں نے میرا پالن پوسن کیا لیکن میں انہیں اپنے پریوار اور اپنے سگی سے بھی جدہ پسند کرتی ہوں اور چاہتی ہوں ویر لالی ماسی کی ان باتوں کو سن کر اپنے سوپے سے کھڑا ہوتا ہوا لالی ماسی سے کرتا ہے اگر آپ یہ سب کچھ بتانے کے لئے یہاں آئے تو رہنے دو مجھے یہ سب کچھ نہیں سننا ہے میں یہاں سے جا رہا ہوں ویر کو جاتے وے دیکھ کر لالی ماسی جو تھی وہاں ایک دم سے ویر کی اوپر اپنی انگلی سے اٹیک کر دیتی ہیں اور یہاں اٹیک دیکھنے کے بعد میں جو ویر تا وہاں تھوڑا سا ہیران ہو جاتا ہے اور اپنے من میں کہتا ہے یار لالی ماسی کا موو تو بہت ہی جدہ پاورفل لگ رہا ہے اور پھر جو ویر تا وہاں اس موو سے بچنے کے لئے پیچھے کی طرف جاتا ہے اور اپنے آپ کو سمال کر پنچ بنا کر لالی ماسی کے موو پر اپنے پنچ سے اٹیک کر دیتا لیکن ایک دم سے ویر کی اس موو کو دیکھ کر جو لالی ماسی تھی وہاں اپنے اٹیک کو روک دیتی ہیں اور ویر بھی حیران ہوتے ہوئے لالی ماسی کو دیکھنے لگتا ہے کہ وہاں کیوں رک گئی اور اس نے اٹیک کیوں روک دیا تب ہی جو لالی ماسی تھی وہاں ویر کو عجیب طریقے سے دیکھتی ہوئے کونستی ہیں کیا تم نے ابھی تک فالسی فائٹ سکائی منترہ کی پریکٹس نہیں کی ہیں کیا میں صحیح سمجھ رہی ہوں اگر تم فالسی فائٹ سکائی منترہ کی پریکٹس کر لیتے تھے تم کسی دوسرے کیوائی گون کا یوچ نہیں کرتے میرے اس اٹیک کے خلاف لڑنے کے لیے وہیں لالی ماسی کے اٹیک کے سوک ویو سے ویر کے ہاتھ میں چوٹ لگ جاتی ہیں اور ویر کے ہاتھ سے کون نکل رہا تھا لیکن جو ویر تب اپنے ہاتھ پر دیا نہیں دیتا ہے اور اپنے پرسن ڈاگتا ہوا لالی ماسی سے پونچتا ہے یا آپ بہتے جنہوں نے مجھے اس سے پہلے فالسی فائٹ کا نورمل ورزن بھیجا تھا اور اس وقت جس ورزن کا آپ یوچ کر رہے وہ فالسی فائٹ کا مول ورزن ہے ویر کی اس بات کو سن کر ویر کی لالی ماسی ویر سے کہتے ہیں ہاں بالکل ویسا ہی ہے جیسا تم سوچ رہے ہو مجھے تمہارے نانا جی نے یہاں پر تمہاری پروگریس چیک کرنے کے لیے یہاں پر بھیجا تھے اور مجھے چیک کہنا تھا کہ تم نے اس کی پریکٹس کہاں تک کی ہیں اس کے ساتھ ہم سبی کو یقین تھا کہ تم فالسی فائٹ سکائے منطرہ کا اچھا یوج کرو گے اور اس کی پریکٹس کرنے لگو گے اپنی لالی ماسی کی اس بات کو سن کر جو ویر تھا وہ اپنے ٹنڈی آواز کے ساتھ لالی ماسی سے کہتا ہے میری ماں چاہتی ہیں کہ وہاں لوو فیملی کے ساتھ کسی بھی پرکار کے ریلیشن میں نہیں رہے اور کیونکہ یہ سب چیزیں میری ماں چاہتی ہیں تو میں ان کی یہ اچھا جرور پوری کرنا چاہوں گا اور اس کے علاوہ آپ نے جو میرے ساتھ کے ہیں یہ ویوار مجھے پسند نہیں آیا ہے اور ویر کے اتنے تھنڈے سبدوں کو سننے کے بعد میں بھی لالی ماسی کی ویوار پر ایک پرسنٹ بھی اثر نہیں پڑتا ہے اور جو لالی ماسی تی وہاں ویر کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہیں ویر کیا تم جانتے ہو کہ تم کون سے چیز کھو رہے ہو تم اس کے بارے میں سمجھ بھی رہے ہو اگر تم فالسی فائٹ اسکائی منطرہ کی پریکٹس نہیں کرتے ہو تو تمہیں لوو فیملی سے الگ مانا جائے گا اور تمہیں اس کا صدد سے نہیں بنایا جائے گا اس کے ساتھ ہی فالسی فائٹ اسکائی منطرہ جو کیوں گونے وہاں واسطہ میں ہمارے سر کے جین لوکوں کو پوری طریقے سے انلوک کر دیتی ہیں باقی جتنی بھی جینو ٹیکنیکس ہیں وہ سبی کی سبی تمہارے سر سے کیول پانچ جین لوکی کھول سکتی ہیں اور یہ تمہارے سر کے ادھکتم اور ادھر جین لوک کو انلوک لالی ماسی کی اتنی بڑی سپیچ کو سننے کے بعد میں مر کر یہاں سے جاتے ہوئے لالی ماسی سے کہتا ہے مجھے بہت زیادہ دکھ ہے کہ میرا پورا نام وی رہے جائے اور میں لوو بیما کے ساتھ کوئی بھی ریلیسن نہیں رکھتا ہوں اور نہ ہی مجھے ان کی کسی بھی وریاست میں کوئی انٹریسٹ ہے اور اس کے علاوہ رہی بات فالسی فائٹ اسکائی منطرہ کی تو اس میں میرے لئے اتنا بڑا خطرہ بھی نہیں ہے جو میں اس سے ڈروں ویر کی ان سبدوں کو سن کر جو لالی ماسی تی وہاں ویر کی اوپر اٹیک کرتی ہوئی کہتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ تم لوو فیملی اور اس کے فالسی فائٹ اسکائی منطرہ کو ہلکے میں لے رہے ہو چلو مجھے تمہیں اس کی پاور دکھانے دو اتنا کہنے کے بعد میں جو لالی ماسی تی وہاں ویر کی اوپر اپنی انگلیوں کے ساتھ بہت سارے اٹیک ویر کی اوپر کر دیتی ہیں ادھر جو ویر تھا وہاں اپنے اوپر اٹیک ہوتا وہاں دیکھ کر فٹا پڑ سے ہولی رائنوں کی ارجا کا نوکرن کرتا ہے اور اپنا پنچ بنا کر لالی ماسی کی اٹیک کے اوپر اپنے پنچ کو مارنے کے لئے آگے بڑھاتا ہے ادھر جیسے ہی ویر کا پنچ لالی ماسی کے پنچ سے ٹکرانے کے لئے آگے آتا ہے تو ویر کہتا ہے کیا تمہیں لگتا ہے کہ بس تم اس طریقے سے مجھے روک پاؤگی نہیں اور اتنا کہنے کے بعد میں ویر کا پنچ سدھے ہی جا کر فالسی فائٹ سکائی منطرہ کو وہی کا وہی روک دیتا ہے اور لالی ماسی کی اٹیک کو وہی کا وہی چکنا چور کر دیتا ہے اسے دیکھنے کے بعد میں جو لالی ماسی تھی وہاں وہی کی وہی ہیران ہوتی ہوئی چوڑی چوڑی آنکھوں سے ویر کی طرف دیکھنے لگتی ہیں اور اب اس واس کے درشتی سے ویر کی طرف دیکھتی ہوئی ہی جو لالی ماسی تھی وہاں اپنے من میں کاتی ہیں بلے ہی میں نے اپنے سرل کی پوری طاقت نہیں لگائی ہیں اور نہیں میں نے اپنے پورے پنچ کا یوج کیا ہے اور ایک انگلی سے ہی ویر کے اوپر اٹیک کیا ہے لیکن فالسی فائٹ سکائی کے دوارہ جو اٹیک میں نے کیا تھا اسے ڈوچ نہیں کیا جا سکتا ہے اور اسے اس نے بہتی آسانی سے توڑ دیا ہے مجھے یہاں یقین نہیں ہو پا رہا کیا ہے ایسا کیسے کر پا رہا ہے اور اتنا سب کو سوچنے کے بعد میں جو لالی ماسی تھی اسے بہت تیج گسہ آنے لگتا ہے اور دات پیستے ہوئے کہتے ہیں نہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہو سکتا ہے مجھے بس اس چیز میں پرینہ دیدی ہی ہرا سکتی ہے اور اس بار پرینہ دیدی کا بیٹا مجھے اس میں نہیں ہرا سکتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے اور اتنا بولتے ہوئے ہی جو ادھر سے لالی ماسی تھی وہ ویر کیوں اوپر اپنی انگلیوں سے بہت ہی پاورفل اٹیک کرتی ہے وہیں ادھر ہم ویر کو دیکھتے ہیں جو لالی ماسی کے اوپر اٹیک کرنے کے لئے بلکل ریڈی تھا اور لالی ماسی کے اوپر پنچ مارتے ہوئے جو ویر تھا وہ لالی ماسی سے کرتا ہے اس ایلائنز میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو مجھے ہرا سکتے ہیں لیکن میں جانتا ہوں کہ ان لوگوں میں آپ بلکل بھی نہیں ہو اور اتنا کہنے کے بعد میں جو ویر تھا وہ اپنے پنچ کو لالی ماسی کی طرف چھڑ دیتا ہے اور لالی ماسی بھی اپنے دونوں ہاتھوں سے ویر کے اوپر اٹیک کر دیتی ہے جیسے ویر کا پنچ لالی ماسی سے ٹکراتا ہے تو لالی ماسی کے اوپر بہت خطرناک والی شوک ویو آتی ہیں اور ویر کے پنچ کے اندر سے بہت ساری بجلی کی شوک ویو نکلتی ہے جس کی وجہ سے لالی ماسی کو ایک تو بہت خطرناک والا جھٹکا ملتا ہے اور پنچ کے اٹیک سے جو لالی ماسی تھی وہاں پیچھے کی طرف اڑتی بھی جاتی ہیں اور پیچھے کی گیٹ سے بہت ہی جوردار طریقے سے ٹکراتی ہیں جیسے ہی لالی ماسی پیچھے کی طرف کے گیٹ سے ٹکراتی ہیں تو لالی ماسی کے موہ سے بہت سارا خون باہر آ جاتا ہے اور لالی ماسی خون کی الٹیاں کرنے لگتی ہیں اور جو لالی ماسی تھی وہاں خون کی اُلٹیاں کرتی ہوئی صرف ایک ہی بات کر رہی تھی نہیں میں ہار نہیں سکتی ہوں میں اس سے بھی نہیں ہار سکتی ہوں ادھر جو ویر تھا وہاں لالی ماسی کو بڑھ بڑھاتے ہوئے دیکھ کر لالی ماسی کے پاس جاتا ہے اور اپنے کوٹ کو اتار کر لالی ماسی کو دیتے ہوئے کرتا ہے کہ اس سے اپنا مو پھونس لو اور پھر آگے بولتا ہے کیا اس فالسی فائٹ اسکائی منترہ کی پاور ایس اتنی سی ہی ہیں ویر کی ان سبدوں کو سننے کے بعد میں جو لالی ماسی تھی اسے اپنی ٹریننگ کا ٹائم یاد آ جاتا ہے جس میں پرینہ رہ جا اور لالی ماسی دونوں میں فائٹ کرتے ہیں اور تب ہی جو لالی ماسی تھی ہار جاتی ہیں اور اس وقت جو پرینہ رہ جاتی وہاں لالی ماسی سے کہتے ہیں کیا تمہاری پاور بس اتنی سی ہیں بس تم اتنے میں ہار گئی اس بات کو یاد کر کے لالی ماسی جمین کی طرف دیکھنے لگتی ہیں اور بڑھ بڑھاتی بھی کہتے ہیں کوئی راستہ نہیں ہے بس مجھے یقین ہی ہو پا رہا ہے کی ویر نے بینا فالسی فائٹ اسکائے ستر کی اتنی پاور اکھٹا کر لی ہیں وہیں جو ویر تا وہاں لالی ماسی کو کوڑ دینے کے بعد میں مورتا ہے اور یہاں سے جاتے ہوئے لالی ماسی سے کہتا ہے میں اور میرے ایماں کبھی بھی لوو فیملے کے ساتھ کوئی بھی ریلیشن نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں پریسان کرنا بند کر دو ویر کی اس بات کو سن کر جو لالی ماسی تیوہ نیچے موہ کر کے رونے لگتی ہیں اور ادھر جو ویر تا وہاں گیش ٹروم سے باہر آ جاتا ہے تب ہی ہم لالی ماسی کے رونے کی چیگ کو سن سکتے ہیں اور جو لالی ماسی تیوہ روتے وے اور چیگتے وے کہتی ہیں نہیں میں اس سے کبھی بھی نہیں ہار سکتی ہوں نہیں یہ کیسے پوسیبل ہے ایسے ویکتی سے میں کیسے ہار سکتی ہوں جس نے کبھی بھی فالسی پائٹ اسکائی سوٹر کو پریکٹس نہیں کیا ہے یہ کیسے پوسیبل ہے اور اسی کے ساتھ یہ سین یہی پر اینڈ ہوتا ہے اگر آپ کو اپیسوٹ پسند آ رہا ہے تو چینل کو جا کر سسکرائب کرنا بے لائکن اون کرنا تاکہ آپ کو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکیں ساتھ ایک کمنٹ کر کے بتاؤ کہ آپ کو اپیسوٹ کے ساتھ رگ گئے کیونکہ کمنٹ کرنا تا فریعا ہے تو لکھو تو کرو پھر دھر دھر کمنٹ